جس موضوع سے متعلق گفتگو چل رہی ہے وہ عام اور خاص کا بیان ہے اس سے پہلے باتیں آ چکی ہیں کہ قرآن کریم میں بہت سے سارے احکام عام ہوتے ہیں یعنی تمام لوگوں کے لئے اس حکمے کو اللہ رب العالمین نادل فرماتا ہے اس میں سب شامل ہوتے ہیں لیکن بعض احکام ایسے ہیں کہ ہیں تو عام لیکن اس کی تخصیص کر دی گئے اس کو خاص کر دیا کے آگے ہے کہ اب یہ تمام لوگوں کے لئے نہیں صرف چند لوگوں کے لئے چند جماعت کے لئے ایک فردے کے لئے تو اس تخصیص کرنے کے دو طریقے ہیں یا یہ کہلی کہ مخصص دو طرح کے ہوتے ہیں جو خاص کرنے والی دلیلیں ہیں وہ دو طریقے کی ہیں ایک متصل جو اسی حکم عام سے ملی ہوئی رہتی ہے کہ فوراں آ جاتی ہے اگر مخصص متصل کو الگ سے دکھر کیا جائے تو اس کا کوئی معنی نہیں بنتا مخصص متصل حکم عام کے ساتھ ہوتی ہے اگر اس مخصص متصل کو الگ کر دیا جائے اور الگ سے اس کا ترجمہ کیا جائے تو کوئی معنی ہی نہیں بنتا دوسرے مخصص ہے مخصص منفصل مخصص منفصل حکم عام سے الگ ہوتی ہے جس حکم کو خاص کرے ہی اس حکم سے وہ الگ ہوتی اور اس کا اگر الگ سے بھی ترجمہ کہے تو اس کی میننگ بنتی ہے مفہوم بنتا ہے کوئی نکوئی پیغام اس سے مل لاتا ہے تو مخصص متصل و مخصص منفصل میں یہی فرق ہے مخصص متصل وہ ہے جو حکم عام کے ساتھ ہوتی ہیں اور اگر اس کو الگ کر دیا جائے تو اس کا معنی نہیں ہوتا مفہوم نہیں بنتا اور مخصص منفصل جو ہے وہ حکم عام سے الگ ہوتی ہیں اور مستقل طور پر اس کا اپنا خود ایک مفہوم و معنی ہوتا ہے کہ اگر اس کو حکم عام کے ساتھ نہ بھی ملائیں پھر بھی اس کا مفہوم باقی رہے گا اسی کو مولیف نے فرمایا المخصص المنفصل ہوا مستقل بنفس جو خود بخود مستقل ہے الگ ہے کسی کی بھروسے نہیں ہے وہ دلیل جو خود اپنے دم پر ہے کسی اور کے بھروسے نہیں وَلَا اِرْتِبَاتَ لَهُ فِي الدِّكْرِ مَعَ الْعَامِ مِن لَفْدٍ اَوْغَيْرِهِ اور حکم عام کے ساتھ ذکر کرنے کے ادبار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ بغیر اس کے کام نہیں چلے گا اس مخصص منفصل کی پانچ قسمیں ہیں آپ دیکھیں گے مثالوں کے دریعے سے کہ یہ حکم عام تھا اور اس کی تخصیص ایک دوسری دلیل کر رہی ہے جو اس سے الگ ہے مستقل طور پر ہے ذکر کرنے کے ادبار سے حکم عام کا اور حکم خاص کا مخصص کا کوئی آپس میں تعلق نہیں اس کے بغیر بھی مفہوم بن رہا ہے سب سے پہلی قسم ہے تخصیص القرآن بالقرآن قرآن کے ایک حکم عام کو قرآن ہی کے دوسرے دلیل کے دریا سے خاص کرنا قرآن میں ایک مقام پر کوئی حکم عام آیا ہے تمام شامل ہے اور دوسرے مقام پر دوسری آیت قریمہ ہے جو پہلے والے حکم کو خاص کرتے مثال دیکھیں اس کو کہا جائے کیا کہا جائے گا تخصیص القرآن بالقرآن تخصیص القرآن بولتے رہے تخصیص القرآن بالقرآن اب ایک آیت قریمہ ہے اللہ رب العالم فرما والمطلقات يتربسن بانفسهن ثلاثة قروع ترجمہ کیجئے سلاثة قروع تین حیث تک وہ انتظار کریں گی عدد تین تین حیث تلاق شدہ اب یہ حکم عام جس بھی عورت کو تلاق دی گئی اس کے عدد تین مہینہ تین حیث اب یہاں پر دیکھئے ایسی عورت بھی ہو سکتی تلاق شدہ جو حاملہ نہیں ہے نمبر ایک ایسی عورت بھی ہو سکتی ہے جس کو تلاق دیا گیا اس حالت میں کہ وہ حمل سے تھی متلقہ ہے اور حمل کے ساتھ ہے اور ایسی عورت بھی ہے جس کے ساتھ شوہر نے جمع بھی نہیں کیا تلاق دے دیا متلقہ وہ بھی ہو گئی متلقہ کہتے ہیں جس کو تلاق دیا جائے تو یہ تین قسم کے عورتیں ہیں جن کو تلاق دیا جاتا ہے حمل والی بغیر حمل کی اور اسی طریقے سے جس کے ساتھ جمع ہی نہیں کیا گیا پہلے ہی تلاق دے دیا جب والمتلقہ تو اتربس نبی انفس ہن ثلاث تقرو پڑتے ہیں تو اس میں متلقہ میں تینوں قسم کے عورتیں آ رہی ایک نہیں آئے رہی اس میں اب دیکھ یہ قرآن ہی دوسری آیات ہیں جو اس حکم کو خاص کرتی ہیں کہ یہ تین مہینہ انتظار کرنا ہر متلقہ کے لئے نہیں بلکہ کچھ متلقہ ایسی ہیں جن کا حکم اس کے علاوہ ہے سر طلاق کے آیت کریمہ ہے جو حمل والی عورتیں ہیں ان کو طلاق دیا گیا حالت حمل میں تو ان کی عدت وضع حمل ہے انہیں بچے کو جنم دے دیں وہ تین مہینے میں ہوگا کہ ایک مہینے میں ہوگا کہ چھے مہینہ لگ جائے گا کہ نو مہینہ پورا باقی تھا وہ ان کے وضع حمل پر محمول کیا جائے گا کہ کب بچے کو جنم دیتی جب تک بچے کو جنم نہیں تربسنا بے انفس انہ تین مہینے بہ مطلقہ یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں اب اس حکم عام سے کو خاص کیا گیا کہ اس میں سے ایسی مطلقہ نہیں شامل ہوں گی جو حمل سے ہوں ان کے عدد دوسری ہوگی یہ ان عورتوں کے لیے جو حمل سے نہ ہو ٹھیک تو المطلقہ تو تربسنا بے انفس یہ حکم عام تھا اب خاص ہو گیا نا کہ ہر مطلقہ اس میں شامل نہیں ایسے ہی وہ عورتیں بھی اس سے الگ ہو جائیں گی طلاق شدہ عورتیں جن کے شوہر نے طلاق اس وقت دیا اسی وقت دے دیا کہ ابھی تک ان کے ساتھ جمع بھی نہیں کیا تھا فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نا کحتم ایمان والوڑ جب کسی مومنہ سے نکاح کی ان کو مس کرنے سے پہلے نجمہ کرنے سے پہلے طلاق دے دیا تم نے ان کے لئے کوئی عدت نہیں طلاق ان کی بھی مطلقات میں بھی شامل ہیں لیکن قرآن کی دوسری دلیل آ کر کے اس حکم کو جو پہلے عام تو اس کو خاص کیا تو یہ مخصص بنی کی نہیں بنی ایک حمل والی جو دکھر یہ دلیل پہلے حکم کو خاص کر رہی لیکن الگ سے ہے نا کہ ایک ساتھ آئی سور بقرہ کے آیت کریم منفصل ہوئی دونوں کا الگ وجود ہیں ایک مخصص بن رہی ہے لیکن منفصل ہے اور اپنا اس کا وجود ہے تو یہ پہلی قسم ہے مخصص منفصل کی تخصیص القرآن بالقرآن قرآن کے ایک حکم کو خاص کرنا قرآن ہی کے دوسرے دلیل کے دریا سے دوسری قسم تخصیص القرآن بالحديث قرآن کریم کے حکم کو عام حکم کو خاص کرنا حدیث کے دریا سے جیسے اللہ رب العالمین کا قول ہے کیا ترجمہ اس کا یہاں صرف پہلے ٹکڑا ہم لیں گے اللہ رب العالمین نے تجارت کو ابو معاوی اللہ رب العالمین نے تجارت کو حلال کیا اب یہ حکم عام ہے نا کہ ہر قسم کی لین دین تجارت حلال ہے تجارت کس کو کہتے ہیں ایک طرف سے قیمت دینا دوسری طرف سے سامان لینا یہی بیوش شرعہ کی جتنی بھی قسم سب حلال ہے نا اسی میں آپ دیکھیں شراب لوگ خریدتے ہیں بیشتے ہیں تجارت ہے کی نہیں تجارت ہے ایسی ہی بہت ساری تجارت کی قسم ہیں جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حرام ہیں آیت کریمہ کیا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ نِبَيْكُ حَلَل قرَرَرْ دِيَ اور یہاں پر البَيْء کا الفاظ ہوتے ہیں جو سیغے ہوتے اس میں الفاظ یہ البی مفرد پر افلام داخل کر دیا جائے تو عموم پر دلالت کرتا ہے تو اس میں ہر قسم کے بیش شامل ہونی چاہیے اور ہے ٹھیک تو یہ حکم عام ہے تمام بیو کے لئے کہ ہر تجارت حلال ٹھیک اب اس کو عام حکم خاص کیا گیا ہے احادیث نبویہ کے دریہ سے جو بعد احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے بتلا دیا کہ یہ والی تجارت حلال نہیں ہے مثال ایک مثال لیتے ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نہا عن بی حبل الحبل میں مشہور روایت ہے کہ اس وقت لوگ اس طرح بھی تجاج کرتے تھے کہ اوٹنی کی پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو ہم خرید رہے ہیں ہے نہا یا اس طرح سے ایک دوسری تفسیر بھی کی جاتی ہے کہ اس اوٹنی کی پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بچہ جب بڑا ہوگا وہ بچہ جنم دے گو تو اس کو ہم خرید رہے ہیں جس میں بے اشرا تھی جس میں دھوکہ ہے گرر پتہ بچہ ہوگا کی نہیں ہوگا ہوگا صحیح سالم ہوگا یا ٹیڑا میڑا ہوگا اس طرح کی بے کیا کرتے تھے یا آج بھی دیکھ لیجی کہ مشلی پانی کے اندر ہوا کرتی ایک ڈوبکی لگائیں گے جو ہمارے آئے گا ہمارے ایک بار جال ہم فیک یں گے جو بھی آئے ایک بار جال فیک نے کی قیمت سو روپے پانچ سو روپے ہیدار روپے ہے یہ بے درست ہے پیسہ تو دے رہے پیسہ دے رہے لیکن غرار ہے اس کے اندر پتہ نہیں مسئلی آئے گی نہیں آئے گی کم آئے گی زیادہ آئے گی غرار ہے نا شریعت نے منع کر دیا ان تمام بیوغ کا ذکر حدیث کے اندر آیا ہے اب قرآن کے اندر کا حکم عام تھا وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيَّعَ وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيَّعَ اللہ رب العالمين نے بیے کو حلال قرار دیا تو البیے کہا گیا تو اس کے اندر حکم عام تمام بیوغ شامل ہے مشلی والے بھی حبل الحبلہ والے بھی بہت ساری چیزیں شراب لیکن حدیث میں دلیل آگئی جو مخصص بنی اس قرآن کے حکم عام کی کہ اس سے مراد وہ بیوغ ہیں جو حلال بیے ہیں جو جائز بیوغ ہیں سارے بیوغ کا یہ حکم نہیں کہ تمام بیوغ اللہ رب العالمين نے حلال قرار دیا تو اس عام حکم کو خاص کس نے کیا احادیث نبیویہ نے کس نے کیا حدیث نے تو مخصص منفصیل اگدم اللہ کے قرآن الگ اور حدیث الگ ہے اور منفصیل الگ ہوگے دوسرا دونوں کا اپنا اپنا وجود ہے تو مخصص حدیث ہے اور حکم کونسا ہے جس کو تخصیص کیا جا رہا ہے جس حکم وہ کہاں ہے قرآن کریم اس کو کہتے ہیں تخصیص القرآن بالحدیث قرآن کے حکم عام کو حدیث کے دریا سے خاص کرنا تیسری قسم تخصیص الحدیث بالقرآن کریم حدیث میں وارد کہ وہ حکم عام ہے اس کو قرآن کے دریا سے خاص کرنا یعنی اس کو خاص کرنے والی دلیل قرآن میں ملے گی حدیث کے اندر جو حکم وہ عام ہے اور اس کو خاص کرنے والی دلیل کہاں ملے گی قرآن کریم کے اندر دیکھئے حکم عام کیا ہے ومثال ذلك قول صلی اللہ علیہ وسلم مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ کی بہیمہ جانور چوپائے سے کوئی بھی چیز کٹی جائے اس حالت میں کو چوپائے بھی زندہ ہے چوپائے جانور زندہ ہے اور زندہ حالت میں اگر کوئی چیز اس کے جسم سے کٹ لیا جائے تو اس کا حکم مردار کا حکم ہوگا جب مردار کا حکم ہو جائے گا تو اس کا کھانا جائز ہوگا مردار کھانا حرام ہے مثلا کوئی شخص اپنے بکرے کے ٹانگ کٹ کر کے ایک کٹ دیا تین پہ تو کام چلے گا ہی اور پٹٹٹے کرا دیا وہ ٹھیک بھی ہو جائے اس کا زخم لیکن تین ٹانگ ہوگی اب یہ گوڑی جو نکال لیا ہے پایا یہ حلال ہوگا حرام ہے کیوں اس لئے کی اس کو جب الگ کیا گیا تو جانور اس وقت زندہ تھا زبان نہیں کیا گیا تھا تو گرچ جانور ابھی زندہ ہے اور یہ ایک پیر الگ کر لیا گیا تو اس پیر کا حکم کیا ہے مردار کا حکم ہوگا گرچ جانور ابھی مردار نہیں ہوا ہے لیکن اس الگ کی ہوئے ٹکڑے کا حکم کیا ہوگا مردار کہوگا یعنی اس کو کھانا آرام یہ حکم عام ہے کہ کوئی بھی حصہ جانور کے جسم سے الگ کیا جائے اس حالت میں کہ جانور زندہ ہو تو وہ حصہ مردار کے حکم آ جائے گا اس کو کھانا جائز نہیں ہوگا اب چند چیزیں ایسی ہیں کہ جانور زندہ ہو اس کی جسم سے الگ کر لیا جائے تو مردار نہیں مانا جائے اسے مردار اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت کریم آئے مثلا بھیڑ ہے زندہ ہے اس کی جسم پر اون ہوتا ہے بال زندہ حالت میں اس کو اتار لیتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں اونٹ ہے اس کا بال زندہ حالت میں اتار لیتے ہیں بہت ساری بقی ہوتی ہیں جن کے بال بڑے ہوتے ہیں زندہ حالت میں اس کو بھی اتار لیتے ہیں اور اس کا استعمال کرنا جائز ہے وہ مردار کے حکم میں نہیں لکم من جلود الانعام بیوتا اور اسی طریقے تھے تمہارے لیے جانور کے خال سے گھر بنایا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ خیمہ لگتا ہے چمڑے کا خیمہ تستخفونہ جس کو اٹھانے میں رکھنے میں تم ہلکا محسوس کرتے ہو بھاری نہیں دکھتا ہو جب کہیں قیام کرنا ہے تو آسانی سے اتار کر اس کو تمبتان دی اور کہیں جانا ہے تو آسانی کے لیے اس طرح کا گھر تم نے بنا دیا وَمِن اصوافِ ایسے ہی صوف ان کو بولتے وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا 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 اس سے بھی اللہ رب العالمین نے تمہارے لئے بہت ساری چیزیں بنا دی اثاثا فائدہ اٹھانے کی چیز وَمَتَاعًا اِلَحِينَ ایک متعینہ مدت تک کے لئے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے اب یہاں تین لفظیں اصواف اوبار اشعار اصواف کہتے ہیں صوفن کی جمعہ کس کی صوف یہ بھیڑ کے بدن پر جو بال ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اون اوبر اوبار یہ وبر کی جمعہ ہے اونٹ کے جس میں جو بال ہوتا ہے اس کو وبر کہا جاتا ہے اشعار شعرم کی جمعہ بکریوں کے جس میں جو بال ہوتا ہے اس کو اشعار کہا جاتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ بکری اونٹ بھیڑ زندہ ہیں اور ان کے جس میں یہ حصہ الک کیا گیا اور اس کو مردار نہیں قرار دیا گیا قابل استعمال قرار دیا گیا حدیث کا حکم عام تھا حدیث کا حکم کیا تھا عام تھا کہ ہر وہ چیز جو کسی جانور اس کے جس میں سے الک کیا جا وہ جانور زندہ ہو تو اس کا حکم مردار میں آ جائے گا لیکن یہاں یہ چندی چیز ہیں اس حکم سے الک ہو جاتی چیز 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 نہیں ہے جانور زندہ ہوتے ہوئے اس کی جس میں سالک کیا گیا لیکن مردار کے حکم میں نہیں آیا ہے سمجھ گئے تو تخصیص الحدیث بالقرآن جو حکم عام تھا وہ حدیث کے اندر تھا اور اس کو خاص کیا گیا کس سے قرآن کریم کی آیت کریم سے چوتھ چوتھی قسم ہے مخصص منفصل کی تخصیص حکم وارد فالقرآن بالاجمع قرآن کریم میں وارد کسی حکم کی تخصیص کرنا اجمع کے دریہ سے کس کے دریہ سے اجمع کے دریہ سے کہ قرآن کریم میں کوئی حکم عام ہے لیکن اس کو خاص کیا گیا ہے اجمع کے دریہ سے اجمع سمجھتے ہیں کسی زمانے میں کسی مسئلے پر تمام علماء کا مستند علماء کا اتفاق ہو جائے اس کے حکم کے مطالق کوئی ایک بھی چھٹنے رہے اختلاف نہ نہ در آئے تو اگر اجمع کی ایسی کوئی شکل دکھتی ہے تو اس کا حکم ایک دلیل کے طور پر ہمارے لئے ہے اس پر عمل کرنا گویا کی شریعت کا حکم ہے جیسے اللہ رب العالم قرآن کا حکم تمہاری اولاد کے سلسلے میں کیا کہ تمہاری اولاد کو تمہارے مرنے کے بعد جو مذکر ہوگا اس کو مؤنس کے ڈبل ملے گا عام سی بات ہے اب یہاں اولاد دیکھئے تمہاری اولاد کو کے بارے میں وسیعت اللہ رب العالم نے کیا سوال یہ ہے کہ باپ غلام ہے بیٹا باپ غلام ہے بیٹا آزاد ہے یا باپ آزاد ہے بیٹا غلام ہے تو یہاں پر بھی اولاد میں تو وہ بھی شامل ہیں نا اولاد اس میں تمام لوگ کے اولاد شامل ہیں نا میری بات کو سمجھ نہیں کوشش کیجئے یوسیکم اللہ فی اولاد اللہ رب العالمین نے تمہیں وسیعت کی تمہارے اولاد کے سسرے میں کہ وراست دیا جائے تمہارے مرنے کے بعد تمہارے اولاد کو وراست ملے تو ایک شخص آزاد اس کے بچے بھی آزاد ہیں اسے الحمدللہ ہم لوگ ہیں تو یہ بات ہمارے لئے فوراست میں آجاتی ہے کہ ہم میں سے کسی کے انتقال ہوتا ہے تو اس کے اولاد کو وراست اس کا مل جائے گی اور ہمارے اوپر کسی کے انتقال ہوتا ہے تو ان کے وراست ہم کو مل جائے گی لیکن شریعت کے ایک حکم ہے جو اجمع کے دریا سے ثابت ہے کہ اگر کوئی رقیق ہے گلام ہے چاہے باپ گلام ہے جب باپ گلام ہوگا تو بیٹے کچھ ملنے والا نہیں اس لئے کہ گلام باپ کے پاس وراست کی کوئی چیز ہوگی ہی نہیں اس کا مال اس کے آقا کا مال جو بھی پائے گا وہ اس کا نہیں ہوگا کس کا ہوگا اس کے آقا کا ہوگا ایسے ہی اگر باپ تو آزاد ہے اس کے پاس مال ہے چرکہ ہے لیکن بیٹا گلام ہے اس کو کہہ دے گلامی رقج تو ایسی صورت میں وہ بیٹا اپنے باپ کے وراست نہیں پائے گا وہ بیٹا ہالانکہ اولاد میں شامل ہے وہ شامل ہیں اموم میں شامل ہے لیکن یہ بات متحقق ہے کہ جو غلام ہوگا وہ اپنے باپ کے وراست نہیں پائے گا یہ تمام اہل علم کا اجماع ہے اس پر کسی کا اختلاف نہیں تو قرآن کا حکم عام تھا اس کو خاص کس نے کیا بولی قرآن کا حکم عام تھا کہ ہر بیٹے کو ہر اولاد کو اپنی باپ کے وراست ملے گی عام ہے اس کو خاص کس نے کیا اجماع نے اہل علم کا امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر بیٹا غلام ہے تو باپ کے وراست نہیں پائے گا تو اجماع کی دریہ سے اولاد کا وہ حکم جو تھا وراست کا اب خاص ہو گیا اب وہ کہنا پڑے گا کہ اس سے مراد ایسی اولاد ہے جو غلام نہ ہو اگر ایسے ترجمہ کر لے جائیں اللہ رب العالمین تمہیں تمہاری آزاد اولاد کے سسلیم وسیعت کرتا ہے یہی مفہوم نکلے گا جب غلام عورات کو علق کر دیں گے تو کیا نکلے گا آزاد اولاد حکم عام ہے اس کو خاص کیا گیا اجمع کے دریہ سے اجمع کس بات پر ہے کہ جو اولاد غلام ہوگی اس کو وراست میں حصہ نہیں ملے گا یہ صحیح بات ہے اس میں کسی کے اختلاف نہیں پانچوہ حکم ہے پانچوہ قسم ہے مخصص منفصل کی تخصیص حکم وارد فی القرآن تخصیص حکم وارد فی القرآن بالقیاس قرآن کریم میں وارد کوئی حکم ہے اس کی تخصیص کی جائے گی قیاس کے دریہ سے قیاس کبھی پڑھے آپ لو قیاس کا مفہوم سمجھتے ہیں ایک چیز ہے قرآن شریعت کے اندر کہ اس کا حکم بتایا گیا کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام اور ایک اور چیز ہے بعد میں پیش آئی کہ اس کا حکم شریعت میں واضح طور موجود نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس جیسی کوئی چیز شریعت میں ہے کیا جس حلال یا حرام کہا گیا تو جس حکم سے یہ والی چیز مل نہیں ہوگی اس کو لے جا کر اس کے ساتھ مر دیں گے بطور مثال اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام قرار دیا ہے شراب حرام دلیل موجود لیکن یہ بتائیے گھٹکہ حلال یا حرام کیوں اچھا اس پر تو دلیل دوسری چیز نبیز ایک چیز آتی نبیز نبیز ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ شام میں چنہ بھگاتے ہیں صبح کھاتے ہیں ہے نا اس کو اگر زیادہ تر تک بھیگا دی اس پر نشا جائے گا کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جلدی نشا جاتا ہے جیسے زبیب جس کو ہم لوگ کسمیز بولتے ہیں اگر اس کو بھیگا ہے اس میں جلدی نشا آنے کا امکان رہتا ہے تو یہ تمام چیزیں اللہ کے نبیز دور میں بھیتی اس کو نبیز بولتے ہیں تو نبیز پینا جائز ہے کیا جائز بس اس میں ہاں اس میں دیکھے نشا آئی کیا یا نہیں اب شراب بھی کس سے بنتے بتائیے انگور سے آناج وغیرہ ہی سے بنتے اور نبیز بھی اسی چیز سے بنتے اس کا پینے کا کیا حکم ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا نبیز کے بارے میں الگ سے کوئی دلیل نہیں مل لی ہے تو تلاشا جائے گا اس جیسی تو اس کو حرام قرار دے دیا گیا خمر تو نبیز کی حرمت کس سے ہے قیاس سے کس سے قیاس سمجھ گیا نا قیاس کہ اس کے لئے کوئی وعد نص موجود نہیں لیکن اس جیسی چیز پر وعد نص موجود ہے تو وہی حکم اس پر لگا دیا جاتا ہے تو قرآن میں وارد کوئی حکم ہے اس کی تخصیص کی جائتی ہے قیاس کے دریہ سے حکم عام تھا قرآن کریم میں اس کی تخصیص کس سے کر دیا گئی کس سے کی گئی قیاس تھوڑا بولتے مجھے لگے کہ میں جاگ رہا ہوں یعنی آپ جاگ رہے ہیں قرآن کریم کے آیت کریم کیا ترجمہ ہوگا اس کا زانی اور زانی دونوں کو کتنے کوڑے مارے جائیں سو کوڑے مارے جائیں اگر یہ غلطی کرنے والے غلام ہوں تو ان کو بھی سو کوڑے مارے جائیں گے آدھا پچاس مارے جائیں کس بنیاد پر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ایک بات کہی فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُمَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَبِ کِلونڈی یا اگر زینہ کریں تو ان پر آزاد عورت کی سزا کا نصف ملے گا کتنا ملے گا آزاد عورت کا یعنی وہی گلتی آزاد عورت کریں وہی گلتی لونڈی کریں تو آزاد عورت کو زیادہ سزا ہے لونڈی اگر زینہ کریں تو آزاد عورت کی جو سزا ہوتی زینہ کی اس کا کتنا ملے گا آدھا وہ واضح ہے سو کا آدھا کر لیجئے پچاس تو لونڈی کو تو پچاس مل اس کی دلیل موجود ہے لیکن غلام مرد وہ زینہ کرے تو کیوں غلام ہے کیوں لونڈی پر خیاس کریں گے عورت غلام ہے جس کو لونڈی کہا جاتا ہے اس کو شاید آپ کنفوز یہاں ہو رہے ہیں کہ عورت جب غلام ہوتی تو اس کے لونڈی کے لفظے بولتے اور مرد جو غلام ہوتا اس کو غلام ہی بولتے سمجھ گئے تو عورت جو غلام ہے جس کو لونڈی بولتے اس کے لئے نص موجود ہے کہ اگر زنہ کا کام لونڈی کرے تو اس کی سزا اتنی ہیں جتنا کہ آزاد عورت اگر زنہ کرے تو دی جائے گی تو آزاد عورت کو سو کونے مارا جائیں گے تو لونڈی کو کتنا مارا جائے گا پچاس یہ نص موجود ہیں لیکن اگر غلام یہ غلطی کرے یہ جرمے کرے تو اس کو کتنا مارا جائے گا اس کو بھی پچاس کیوں اس لونڈی والی سزا پر غلام کو قیاس کر لیا جائے گا کہ غلام ہونے کی بنیاد پر اس لونڈی کی سزا جب آدھی ہو گئی ہے عورت ہے غلام ہے اس جرم وحی کیا ہے تو اس کی سزا آدھی ہوئے یہ حکم لگا دیا جائے اس کو بھی یاد ہے قرآن کا حکم عام ہے کہ زانی آزاد ہو یا غلام زنا کرے تو کتنا سو کوڑے حکم عام ہے نا قرآن کریم کا حکم اب اس کی تخصیص کی جائے گی مخصص جو ہے قیاس ہے مخصص کیا ہے قیاس ہے کہ زانی اگر غلام ہے تو اس کو آدھا ہی مارا جائے گا اب یہ مخصص کہ غلام کو آدھا مارا جائے گا قرآن حکم میں کوئی نص موجود نہیں بلکہ لونڈی کے سلسلے میں جو حکم آیا ہوا ہے اسی پر غلام کو قیاس کر لیا جائے گا اس کو بھی نصف مارا جائے گا بس نمی گئی تو قرآن کا حکم عام تھا اس کو خاص کیا گیا کس سے بالقیاس ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر بارک اللہ